موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسائی یہ خبر آپ بہت پھیام سے دیکھے گا کیونکہ یہ آپ کے ہمارے بچوں سے جڑی ہوئی خبر ہے اور دل میں ڈر اور دہشت پیادہ کرتی ہے آپ کا ہمارا بچہ اب شہر کے نامی سکول میں بھی سرکشت نہیں ہے دکشنی دلی کے وسند کنج کے ریان انٹرنیشنل سکول میں پڑھنے والے چھ سال کے معصوم دیویانش کی یہ خبر ہے جس کی آج سکول میں بنے سپٹک ٹینک میں گر کر پرتی ہو گئی شہر کے نامی سکول ریان انٹرنیشنل میں اس سے دل دہلا دینے والی گھٹنا نے ابھیباؤکوں کی پیرنٹس کی نیند اڑا دی ہے ایک بار پھر آج دھانی دلی کے ایک سکول میں بنے سپٹک ٹینک نے ایک معصوم کی جان لے لی اس بار یہ دل دہلا دینے والی واردات دلی کے پوشلہ کے وسند کنج کے ریان انٹرنیشنل سکول کی ہے ریان انٹرنیشنل سکول میں پہلی ککشا میں پڑھنے والا دیویانش سکول کے سپٹک ٹینک میں گر گیا اس کی جانکاری پولیس کو اسکول سے نہیں اسپتال سے ملے دراصل دو بچکر چھبیس منٹ پر جب اسپتال نے پولیس کو فون کر گھٹنا کی جانکاری دی تو اس کے ہوش اوڑ گئے بتایا جا رہا ہے کہ معصوم کو جب اسپتال لے جایا گیا تھا اس وقت وہ دم توڑ چکا تھا دلی کے سب سے پوش علاقے میں ستھیت نامی سکول میں ہوئے اس دردناک حادثے کے خبر نے سب ہی کو ہلا کر رکھ دیا آم تور پر شنیوار کو اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے لیکن پویم کمپیٹیشن ہونے کے کارن آج دیویانش کو اسکول جانا پڑا تھا بتایا جا رہا ہے کہ سکول میں پمپ ہاؤس کے پاس جہاں سپٹک ٹینک بنا ہے وہاں بچوں کا جانا منا تھا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر دیویانش وہاں تک پہنچا کیسے پرلمنری یہ پتہ لگا کہ سیونت پیرٹ کے آس پاس بچہ جو ہے وہ کلاس میں سے میسنگ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے چھانبین کری ڈھونڈا اور بچے کو ڈھونڈا تو اس کی باڈی جو ایک وارٹر ٹینک ایمفی تھییٹر کے نیچے ہے وہاں سے ریٹریو بجواسن سے آم آدمی پارٹی کے ودھایک دیونڈر سہر آوات اس سے سراسر سکول کلا پر واہی بتا رہے ہیں دلی کے شکشا منتری منیش سی سودیا کا کہنا ہے کہ اے ڈی ایم اور ڈی ایم کی ریپورٹ ملنے کے بعد سرکار سکول کے خلاف کار روائی کرے گی آپ کو بتا دیں کہ تین دن پہلے ساؤتھ دلی کے کاپس ہیڑا میں ایم سی ڈی سکول میں بھی اسی طرح کا دردناک حادثہ ہوا تھا جب نرسری میں پڑھنے والے پانچ سال کے انکیت کی سیپٹک ٹینک میں گرنے سے موت ہو گئی تھی پہلے ایم سی ڈی کا سکول اور اب راجدھانی کے بڑے سکولوں میں سے ایک ریان انٹرنیشنل سکول سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان دو معصوموں کی موت کا ذمہ دار کون ہے انوج مشرا اور کنیت شرما کے ساتھ رام کینکر سنگھ دلی آج تک ریان انٹرنیشنل سکول کے پرنسپل پر بھی گمبھیر عاروپ لگے ہیں بچے کی پتا کو پرنسپل نے چپ رہنے کے لیے کہا لاپرواہی صرف اور صرف سکول کی دلی کے سکول میں چار دن کے اندر دو معصوموں کی موت اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سکول کے اندر بچوں کی سرکشہ کی زمداری کون لے گا دونوں دکشن دلی کے سکول ہیں ایک ایم سی ڈی کا سکول دوسرا ریان انٹرنیشنل سکول بدوار کو ایم سی ڈی سکول میں پانچ سال کی بچے کی موت ہو گئی تو آج ریان انٹرنیشنل سکول میں سپٹیک ٹینک میں چھ سال کے دویانش کی موت ہوئی ہے سرکاری سکولوں میں لاپرواہی کا یہ پہلا معاملہ نہیں تھا لیکن راج دھانی کے نامی پبلک سکول میں ہوئے حادثے نے سبھی کی نیندے اڑا دی ہیں پائی پائی جوڑ کر اپنے بچوں کو بڑے سکولوں میں پڑھانے والے پیرنٹس اس گھٹنا کے بعد اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر چندت ہیں اور خاص طور سے ریان انٹرنیشنل سکول میں پڑھنے والے بچوں کے پیرنٹس کافی چندت ہیں کیونکہ یہ سکول موٹی فیس لیتا ہے تمام آئیوجنوں کارکرموں کے نام پر ریان انٹرنیشنل فیس اور دوسرے پیسے لیتا ہے لیکن بچوں کی سرکشہ کے معاملے میں بڑی لاپرواہی ریان انٹرنیشنل کی طرف سے تو آج پردرشن کاری دلی ویدھان صبح ادھکش رام نواز گویل کے گھر کو نشانہ بنا رہے تھے ہم بات کر رہے ہیں ایم سی ڈی پردرشن کاریوں کی صفائی کرمچاریوں نے ناربازی کرتے ہوئے رام نواز گویل کے گھر کے باہر کوڑا پھیکا اس سے پہلے کل صفائی کرمچاریوں نے بے میادی ہرطال کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس بیچ ایم سی ڈی سے نپٹنے کے لیے دلی سرکار نے بھی اپنی کمر کس لی ہے سوتروں کے انسار دلی سرکار نے ایک ٹاسک فورس کا گٹھن کیا ہے جو کوڑا صاف کریں ویروت پردرشن کے یہ تین تصویریں دیکھیں پہلی تصویر نرمان ویہر کی ہے جہاں بی جے پی کے کارکرتا سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور کیجریوال سرکار کے خلاف جم کر بھڑاس نکالیں تو وہیں دوسری تصویر ایم سی ڈی کرمچاریوں کی ہے جو ویدھان سبح دیکش رام نواز گویل کی نواز پر کھراؤ کے لیے پہنچے ہیں پردرشن کاری کرمچاریوں نے یہاں ویدھان سبح دیکش کا کتلا بھی پھوکا تیسری تصویر پٹپڑ گنجی لاکے کی ہے جہاں ویتن بھکتان کو لے کر کرمچاری سڑکوں پر اتر آئے جبکہ چوتھی تصویر دلی کی لکشمی نگر کی ہے جہاں سڑک پر کودا پھینک سفائی کرمچاریوں نے زبردست پردرشن کیا راجدھانی دلی میں ایم سی ڈی کرمچاریوں کے ویروت پردرشن کا آج چوتھا دن ہے ایم سی ڈی کرمچاریوں کے ویروت پردرشن کے سمرتن میں بی جے پی کے کارے کرتا بھی سڑکوں پر اتر آئے پردیش ادھیاکش ستی شپا دھائی کے نتریتو میں بڑی تعداد میں پارٹی کارے کرتا دلی سچی والے گوچ کیلئے نکلے بی جے پی ایم سی ڈی میں مچے اس ہائی توبہ کا ٹھیک رہا کیجریوال سرکار پر پھوڑ رہی ہے حالکہ ان آروپوں کا دلی سرکار پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اب بھی اپنے پرانے دعوے پر قائم ہے یعنی کیجریوال سرکار سے تی رکم سے زیادہ رکم ایم سی ڈی کو دے دی ہے اگر ویتن نہیں مل رہا تو اس کے پیچھے ایم سی ڈی کے اندر کی کھامی ہے یعنی خالی سیاسی جواب جنبر بانکے جھوٹی سرکار ہے یہ کچھ بھی کہہ کر کے اور ختم ہو جاتے ہیں ہم ان کو اوپن سنو کی لے رہے ہیں آجائیں ڈی بیٹ میں بیٹھیں اور سارے ایک رہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جہاں ڈی سنبر کی سیلری مل چکی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے مانے جنوری میں ہی ملی ہے وہ فروری میں دوسری سیلری ملنے چاہیے تھے تو وہاں اس کا مطلب پولٹسائز کیا جا رہا ہے ایم سی ڈی کرمچاریوں کے اس ہرتال میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کرمچاری کام کاز جھپ کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں ہرتالی کرمیوں نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہرتال واپس نہیں لیں گے تو وہیں اس پورے ماملے کو لے کر راجنیتک پارٹیوں کے بیچ وار پلٹ وار کا دور بھی تیز ہو گیا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ دلی کے لوگوں کی کیا غلطی ہے امردیب کمار دلی آج تک آج تک کی ریپورٹرز نے دلی کے الگ الگ علاقوں میں لوگوں کی پریشانی جانی کیسے دلی کے سڑک پر جگہ جگہ پردرشن سے جام لگا ہوا ہے کولا پھیلا ہوا ہے دیکھئے ہمارے تمام سموات داتاؤں کی یہ ریپورٹ محیپالپور کی وسن کنج روڈ سڑک عام طور پر صاف ستری ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین روڈ پر جو گائے ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی ساتھی ساتھ کونے کا ڈھیر اور یہاں پر جب بھی لوگ آس پاس کے لوگ نکلتے ہیں تو باقاعدہ وہ یہاں سے بچتے ہوئے نکلتے ہیں کیونکہ بہت تیز درگند ان کا جینہ محال کر دیتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ایم سی ڈی کی ہر تال کے چلتے لوگوں کو بہت زیادہ سمسیائیں ہو رہی ہیں دلی کی کچھرا رازنیتی کا شکار کس طریقے سے دلی کی جنتہ ہو رہی ہے یہ دکھانے کے لئے ہم وکاس مارک پر ہیں اور میرے پیچھے تک آپ کو دور تلک جہاں تک آپ کی نظر جائے گی ٹرافک کا لمبا جام ملے گا گاڑیا پورے طریقے سے سڑک پر رکی ہوئی ہے جمی ہوئی ہے دلی کوڑا کوڑا ہو رہی ہے لیکن کوڑے پر راجنیتی جاری ہے ہر تال کا چوتھا دن ہے لیکن آپ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کس طرح سے کوڑا جو ہے اب سڑکوں پر پھیلنے لگا ہے لگتار دلی سرکار اور ایم سی ڈی کے بیچ میں جو رشا کشری ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صفائی کرمچاریوں کو سیلری نہیں مل پا رہی ہے ڈلی میں صفائی کرمچاریوں کی ہر تال کا آج چوتھا دن ہے اس وقت ہم نیو اشوک نگر علاقے میں ہیں اور یہاں پہ بھی بات کریں تو پچھلے چار دنوں سے صفائی نہ ہوں پانے کے کارن کورا دھلاوگر سے باہر مکھے سڑک تک اسی طریقے سے نکلا ہوا ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے چار دنوں کی حالت ہے اور آپ سوچئے کہ یہ کورا آنے والے دنوں میں نہیں اٹھائے جاتا ہے تو حالات اور کتنے زیادہ بگڑ سکتے ہیں سترہ جنوری کو حیدرباد میں روحیت ویمولا نے آت مہتیا کی تھی لیکن اب اشاروں اشاروں میں ہی راہل گاندھی نے کہہ دیا ہے کہ دباف کی وجہ سے ہونہار چھاتر نے اپنی جان دے دی روحیت کو انصاف دلانے کی بھانگ پر بیٹھے انشن کاری چھاتروں کے ساتھ راہل گاندھی نے بھی ایک دن کی بھوک ارتال کی اور یہ بھی کہا کہ آریسس اور موڈی چھاتروں پر اپنی نیتی نہ تھوپیں روحیت ویمولا کی خودکشی کا ماملہ ابھی بھی گرم ہے حیدرباد میں روحیت کو انصاف دلانے کی مانگ کے ساتھ چھاتروں کا ایک دل کئی دنوں سے ویروت پردرشن پر بیٹھا ہے اور اس سموہ کے ساتھ کانگریس اپادھیاک شرہل گاندھی بھی اپنی سہانبھوت جتانے سویم وہاں پہنچ گئے چھاتروں کے بیچ بھوک ارتال پر بھی بیٹھ گئے جو چھاتر ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک روحیت کو نیائے نہیں مل جاتا ہے تب تک وہ اس آندولون کو جاری رکھیں گے اور راحل گاندھی کا بھی صاف کہنا ہے کہ وہ یہ لڑائی روحیت ویمولا کے لیے نیائے دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں دن سے پہلے آدھی رات میں ہی راحل گاندھی ساڑھے بارہ بجے سے رات بھائی بجے تک پردرشنکاری چھاتروں کے ساتھ منج پر بیٹھ کر دھرنا دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ دو چھاتر روحیت ویمولا کو انصاف دلانے کے لیے آمرن انشن کر رہی ہیں جس وقت راحل یہاں پہنچے روحیت کے ماں اور بھائی بھی وہاں موجود تھے ہالانکی بی جے پی سے جڑے چھاتر سنگڈھن اے بی بی پی نے راحل گاندھی کے دورے کا جم کر ویرود کیا اے بی وی پی کے چھاتروں نے راحل گاندھی گو بیک کے نارے بھی لگا جنہیں وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے پولیس کو ہلکا لاتھی چارج بھی کرنا پڑا اے بی وی پی نے روحیت کی موت پر راجنیتی کاروپ لگاتے ہوئے تلنگانہ بند کا اعلان بھی کیا ویپکش کاروپ ہے کہ چھاتروں کے بیچ پہنچے راحل گاندھی ان یواؤں کے کندھوں پر اپنی دلت سیاست کو چمکانے کی جگت میں جبکہ کانگریس کو اس پہل میں کوئی برائی نہیں دکھ رہی ہیدر آباد یونیورسٹی کے چھاتر روحیت ویمولا نے سترہ جنوری کو خودکشی کر لی تھی اس دن سے آج تک چھاتر کی موت سیاست کی بھاور جال میں اُلجھی ہوئی ہیدر آباد سے آشیش پانڈے کے ساتھ آج تک بھی ہو اس سال پانچ راجعوں میں ویدھان سبح چناؤں ہیں اور ان میں فتح حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نے بنائی ہے نئی رن نیتی پانچ راجعوں میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں میں جیت کے لیے بی جے پی نے اپنی رن نیتی بدل لی ہے سب سے پہلے نظر آسم پر ہے اور ایک خاص نیتی کے تحت چناؤں سے پہلے ہی مکھے منتری پت کے لیے سربانند سونوال کا نام تیع کر دیا گیا ہے بی جے پی اسم میں کانگریس کے پندرہ سال کے شاسن کال کے انٹی انکمبنسی کو اپنے پکش میں بھنانے کی پرزور کوشش کرے گی ساتھی سوبے میں بانگلہ دیشی مسلم بنام اسمیہ اسمیتہ کا نعرہ بھی بلند کر اپنے پکش میں بھنانے کی کوشش کرتی رہے گی اس کے علاوہ کانگریس شاسن کے کرپشن کا بھی پول کھول چلائے گی ہمارا آدھار ایشیوز جو وہاں گورنمنٹ جو چل رہی ہیں ان کے کارنامے کس طرح کی ستھی ہے سب اتفاق سے جس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہیں چاہے وہ آسام ہو چاہے وہ بنگال ہو چاہے وہ کیرل ہو کہیں نہ کہیں بری طرح سے گھری ہوئی ہیں پشن بنگال کے لیے بھی بی جے پی ممتہ بنر جی کے خلاف سب ہی مورچوں پر آکرامک روح اکتیار کرے گی بنگال میں بی جے پی کا مکھ مددہ وکاس ہی ہوگا مالدہ میں ہوئے سامپردائی کھنسا اور اس کے خلاف بنگال سرکار کی دوشٹی کرن کی نیتی کو چناوی ہتھکنڈا بنائے گی شاردہ اسکیم اور راجی کے قانون ویوستہ کو بھی چناوی مددہ بنا کر سرکار پر حملہ بولا جائے گا ہمارا فوکس ہے کہ ہم وہاں کے جو گوٹر ہیں جن راجیوں میں چناؤ ہے ان کو ہم کنونس کریں کہ ایک ایسی سرکار کا چین کریے جو یہاں مرشتہ چار کو سمتھ کرے اگامی ویدھان سبا چناؤ میں بی جے پی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن پانے کے لیے سارا جہاں ہے مشکل یہ ہے کہ جہاں چناؤ ہیں وہاں بی جے پی کا جنادھار نہیں ہے بی جے پی کیرل میں موجودہ مکہ منتری اومان چینڈی پر سولر سکیم کے ذریعے سیدھا حملہ کرے گی وہیں بی جے پی کی تمیلناڈو میں پہلی کوشش ہوگی اپنے لوگ سبح چناؤ کے آٹھوں سہیوگیوں کو ایک جھوٹ رکھنا اے آئیے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے برشتہ چار کے خلاف ابھیان بھی چلائے جائے گا ویسے تو پانچ راجیوں میں بی جے پی کی بہت بڑی پیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ خود کو لڑائی میں دکھا کر اپنی چھوی کو دیش ویابی کرنا چاہتی ہے ہیمانشو مشرہ ڈلی آج تک دون میں ایک لڑکی نشے میں ایسے چور ہوئی کہ سڑک پر گھنڈو تک اس نے ہنگامہ کیا یہ ٹلی لڑکی لوگوں کو پریشان بھی کرتی رہی دہرادون کے رائپور علاقے میں شکروار کی شام اس منظر کو جس نے بھی دیکھا حیران رہ گیا نشے میں دھوت ایک لڑکی نے جم کر ہنگامہ کیا 20-25 سال عمر کے اس لڑکی کے ہنگامے سے دو گھنٹے تک لوگوں کا مجمع لگا رہا یہ لڑکی ایک مزار کے پاس بیٹھی تھی لڑکی مزار کے ساتھ ہی آس پاس سے گزرنے والوں پر پتھر پھینک رہی تھی لیکن جیسے ہی پولیس اور دوسرے لوگ اسے پکڑنے پہنچے وہ اپنا سر ایک پیڑ پر مارنے لگی آخرکار مہلا پولیس کرمیوں نے نشے میں دھوت اس لڑکی کو اسپتال پہنچایا جہاں اس کا میڈیکل کر آیا گیا لڑکی اس قدر نشے میں تھی کہ یہ اپنا نام پتا بھی بتا نہیں پا رہی تھی لڑکی دہرادون کے ہی راجپور روڈ کی رہنے والی ہے اور باتو باتو میں بتایا کہ کالیج کی لڑکوں نے پہلے تو اسے شراب پلائیں اور بعد میں گھما پھیرا کر یہاں چھوڑ دیا نشے میں دھوت لڑکی کا ایسا ڈراما پہلی بار نہیں ہوا ہے پریشانی یہ ہے کہ ستھانی ناغرک بھی اب روز کی پی اکک لڑکیوں کے ڈرامے سے تنگ آ گئے محلہ پولیس کے دیر سے پہنچنے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں حالانکہ کپتان صاحب کا اس سے انکار ہے غلطی کسی کی بھی ہو لیکن دہرادون کی سڑک پر جو کچھ بھی ہوا صحیح نہیں ہوا لڑکی کی بدنامی ہوئی سوال دہرادون سے دیلیپ سنگرہ اٹھار کے ساتھ آج دکبیو آج راشتر پیتہ مہاتمہ گاندھی کی 68 وی پنیت تھی ہے اس افسر پر راشتر بدی پرڑا مکھر جی پردان منتری نریندر موڈی اور کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی نے راڑ پر جا کر باپو کو شدھان جلی ارپت کی آج پورا دیش مہاتمہ گاندھی راشتر پیتہ باپو کو یاد کر رہا ہے انڈیا کے ہنکار تین شونیا اس بار کیسے بتائیں گے ہمارے کرکٹ ایکسپورٹ شیطان جہان اور یوبراج شکھر دھمن ہوں گے آج تک سب سے کشی دیر میں دیکھتے رہیے آج تک موسیقی